بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید الفضر کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ بہت آسان اور مختصر بتاؤں گا آپ کو جو بھی عید کی نماز کا طریقہ ہے وہی بقرعید یعنی عید العزہ کی نماز کا طریقہ بھی ہے سب سے پہلے نیت کریں گے نیت بہت مختصر آپ کو بتا رہا ہوں سب سے آسان نیت نیت کہتے ہیں بھئی نیت کیا ہے کیا ہے؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت آسان نیت بتا رہا ہوں اگر آپ امام ہیں نیت کریں گے دل میں سوچیں گے کہ میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں بس اتنے ہی سوچ لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی آپ امام بن کر نماز پڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف اتنا سوچ لیں گے دل میں ارادہ کر لیں گے خیال لے آئیں گے کہ میں عید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں بلکل آپ کی نماز ہو گئی اب اس کے علاوہ کچھ کہنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہاں اگر زبان سے ادا بھی کر دیں گے تو اچھی بات ہے بہتر ہے لیکن دل میں سوچنا یہ ضروری ہے نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے کان تک اور باندھ لیں گے اب امام بھی ایسا ہی کریں گے آپ بھی ایسا ہی کریں گے لیکن اتنا خیال رکھیں گے کہ امام پہلے کرے گا آپ بعد میں کریں گے اگر یہ تکبیر آپ امام سے پہلے کر لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے اس کا خیال نہایت ضروری ہے اب ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے آپ بھی سنا پڑھیں گے امام صاحب بھی سنا پڑھیں گے جو عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں وہی سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد اب تین مرتبہ تکبیر کہنی ہے اور اس کے عمل کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں سنا کے بعد سب سے پہلے پہلی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے پھر اسے دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے باندھ لیں گے آپ بھی باندھیں گے امام صاحب بھی باندھیں گے اس کے بعد امام صاحب کا کام شروع ہو جائے گا آپ کا کام اب کچھ نہیں ہے آپ چپ چاپ کھڑے رہی ہے امام صاحب جو ہے ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی سی بھی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد رکو کو جائیں گے وہی رکو میں جو عام طور پر نماز پڑھتے ہیں اللہ حبر کہتے ہو جائیں گے رکو سے اُڑ جائیں گے پھر اس کے بعد وہی دو سزدے کریں گے جیسے عام طور پر نماز میں کرتے ہیں اس کے بعد دو سزدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے یہ جو ہے آپ کی پہلی رکوات ہو جائے گی کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے جیسے عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکوات کے لئے اب اس کے بعد امام صاحب جو ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد اب زائد تکبیرات یعنی جو تکبیرات ہیں زائد تکبیرات وہ شروع ہو جائیں گے کیسے اب کرات کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ پہلی تکبیر تھی پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر سے تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور رکو کو جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائیں یعنی اللہ اکبر اس طرح کر کے رکو کو جائیں گے رکو سے اٹھیں گے اور پھر دوسری رکعت میں یعنی دو سزدہ کر کے بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے تشہود پڑھیں گے پھر اس کے بعد دروش شریف پڑھیں گے دعا معصورہ پڑھیں گے سلام پھیر دیں گے اس کے بعد دعا کر دیں گے یہ جو ہے عید کی نماز کا بہت مختصر اور آسان طریقہ اس کو بتانے کا صرف اتنا مقصد تھا جو تین پہلی رکعت میں جو تین مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں چوتھی رکعت میں جو ہے دوسری رکعت میں جو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں جو زائد تکبیرات ہیں تین تین چھے اس کو کب کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس کو لے کر عوام بہت پریشان ہوتی ہے اسی لئے اس ویڈیو میں میں صرف اسی کو اصل بتانا میرا مقصد تھا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین